ترشاوہ باغات سیریز ترشاوہ باغات سیریز میں اگلا پارٹ اس میں ایک نہائیت اہم یہ کیڑا ہے سیٹرس کا اور بھی بہت سارے باغات کا اس کو کہتے ہیں فروٹ فلائی یا پھلکی مکھی فلکی مکھی کی جسامت جو ہوتی ہے نا وہ گریلو مکھی جتنی اتنی ہوتی ہے اور رنگت اس کی سرخی مائل ہوتی ہے سرخی مائل بھوری اور پیٹ پر البتہ پیلے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اور یہ جو فلکی مکھی کی بات کر رہا ہوں اور مادہ مکھی جو ہوتی ہے وہ سوئی نمہ آلہ چبو کر یعنی پیچھے سے وہ چبوتی ہے اور چاول کے دانوں کی طرح کے نا وہ باریک انڈے پھل کے چھلکے اور گودے کے درمیان والی جگہ جو ہوتی ہے اس میں دے دیتی ہے وہ انڈے اور ان انڈوں سے کیا نکلتا ہے سنڈیاں نکل آتی ہیں اور جو سنڈیاں نکل کر گودے میں داخل ہو جاتی ہیں اور متاثرہ فل کے اوپر ہلکے بھورے رنگ کا داغ بن جاتا ہے اور پھل پیلا ہو کر گل سڑ جاتا ہے یہ میری جان بہت نقصان دے یہ چیز ہے پھل کی مکھی یا فروٹ فلائی اب رہا اس کے لیے میں نے وہ آپ میرا پروگرام دیکھیں گے پھل کی مکھی کا بالاجیکل کنٹرول تو اس میں نر کو یا جنسی پھندے بنانے کا طریقہ بتایا ہویا جنسی پھندے لگا دیں تو پھر سپری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن چلو اب سپری کا سیزن آ گیا ہے تو یہ توڑا سا میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے یہ پھل کی مکھی کو ڈپ ڈپ ٹریکس ہے جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہے ڈپ ٹریکس ایٹی اور یہ آپ سو گرام فی سو لیٹر پانی اس میں ملا کر سپری کریں اور پندرہ دن کے وقفے سے کرنا پڑتا ہے دورانا پڑتا ہے ہر پندرہ دن کے وقفے سے اور جو نباتاتی طریقہ میں نے بتایا وہ میں نے علاقے سے پروگرام کیا ہوا ہے وہ فیرامون ٹریپ بناتے ہیں ان کو جنسی پھندے بھی ہم کہتے ہیں وہ اگست سے لے کے اکتوبر میں باغات میں لٹکائے جاتے ہیں اگست سے لے کے اکتوبر میں اگست ستمبر اکتوبر اس میں لٹکائے جاتے ہیں اور اس طرح اس میں کیا ہوتا ہے نر جو مکھیاں ہیں نا ان وہ سارے اس کے اندر آکے ٹریک ہو کے مر جاتے ہیں جب نر مر جائیں تو پھر سمجھیں وہ میٹنگ نہیں کر سکتے فی میل کے ساتھ مادہ پھل کی مکھی سے تو پھل کی مکھی جو ہے وہ بھلے وہ انڈے دے ان انڈوں میں سے سنڈیاں نہیں نکلیں گی جس طرح انڈوں مرگے کے بغیر مرگیاں رکھی ہوں مرگیاں بھلے انڈے دیں لیکن اگر مرگا نہیں ہوگا تو ان میں سے بچا نہیں نکلے گا اسی طرح اس انڈیاں بھی نہیں نکلتی یہ ہم نے بڑا زبردست یہ ہے نباتاتی طریقہ تو اس کو اپنائیں فیرامون ہوتا ہے وہ آپ لے کے ٹریک ہیں وہ ایک اکڑ میں چھے بہت ہے چھے عدد لٹکا دیں مختلف جگہوں پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پوری کی پوری پھل کی مکھی اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اب بڑھتے ہیں اس پروگرام کا اختتام کی جانب اور وہ ہے ایک حدیث مبارک حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے بات یہ بات جائز نہیں ہے وہ ناراض ہو کر اپنے مسلمان بھائی کو تین رات سے زیادہ عرصہ کے لیے چھوڑ دے یعنی اس سے روٹھا رہے یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ایمان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تھوڑی مجھے کھانسی